کٹتے ہیں اور وہ اسے باہر چلے جاتے ہیں اور اسی قسم کی باتیں انہوں نے کہیں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مجھر گورف کا تو خیر کامی یہ ہے وہ تو بات کرتے ہیں پاکستان کی آرمی کے خلاف لیکن جو لاسٹ لائن انہوں نے لکھی تھی وہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی انہوں نے کہا کہ لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں ایک سوال ہے کہ کیا وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ جھوٹ ہے تو یہ کہ اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ لوگ اب آپ کو یہاں پر سننے لگے ہیں اور کافی حد تک جو ہے کچھ پوزیٹیو بھی ریسپونس ہا رہا ہے کہ آپ کی ویڈیوز کا اور جو بات آپ کرتے ہیں لیکن ساست عمران خان جیسے بار بار بات کر رہے ہیں نیوٹرل کی اور ابھی ہمارے ڈی جی آئی سپی آر صاحب نے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا سٹارٹنگ میں آپ سمجھ گئے ہوں گے میجر گورا واریہ کا جلوہ ہے پاکستان میں حالانکہ میجر گورا واریہ کا جلوہ ہونا بھی چاہیے جس طریقے سے لوجیکل باتیں وہ کرتے ہیں ہونے cdc یہی بات کی کہ بھائی پاکستان آرمی کے جو ایکس آرمی جنرل ہے یا پاکستان آرمی کے جو ہائیسٹ پوست پر جو بھی آرمی کے جو آفیسر ہے وہ باہر جا کر کینیڈا ہو آسٹریلیا ہو یورپین کنٹریز ہو وہاں جا کر سیٹ ہے مست ان کے بچے پڑھ رہا ہے مست ان کے پلوٹ ہے مست انہوں نے اپنا بجنس بنایا ہوا ہے اور پاکستان کی آوام ایم ایپ سے ایک بلین ڈالر کے لیے رو رہی ہے ایک بلین ڈالر کے لیے رو رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا بڑا حال تو پاکستان کا نہیں ہونا چاہیے لوجیکل یہ بات بکل صحیح ہے اور یہ بات انبیس پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن بار بار یہ بات میجر گورا وارے نے کر کر کے پاکستان میں ایک آپ سمجھ سکتے ہیں نئی ڈیویٹ چھڑ دیئے کہ بھائی میکر گورو آرائی کا کام ہی ہے پاکستان کی خلاف بول رہا لیکن جو چیٹ کو بول رہے ہیں وہ کیا جھوٹ ہے یہ سچ ہے اس کا جواب دے رہا تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں ہمارے ایک فیملی فرینڈ ہیں ڈاکٹر ازر اسلام اکثر انڈین ٹی وی پر بھی آیا کرتے ہیں ری پبلک پہ اور دوسرے چینلز پہ پولیٹیشن ہیں اور انڈیپیڈنٹ پولیٹیشن اس کے علاوہ پولیٹیکل آنالیسٹ بھی ہیں انہوں نے آج مجھے ایک جو ہے ایک آرٹیکل بھیجا اردو کا اس کا کچھ پوزشن تھا اور آپ کے بارے میں تھا اس لیے میں یہ بات یہاں کر رہی ہوں اس میں کہا گیا کہ آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ایک صاحب نے جنہوں نے آرٹیکل لکھا ہے اور کہا کہ جی آپ بہت برا بھلا کہہ رہے تھے کہ پاکستان آرمی کے جو آرمی چیف ہوتے ہیں وہ فوراں ہی جیسے ہی اپنی سیٹ سے ہٹتے ہیں وہ کہیں باہر چلے جاتے ہیں ان کے بچے بھی باہر ہوتے ہیں ان کی جو پراپٹیز ہیں وہ بھی باہر ہوتی ہیں پیسہ بھی باہر ہوتا ہے اور یہاں پر پاکستانیوں کی وہ جیپ کٹتے ہیں اور وہ سے باہر چلے جاتے ہیں اور اسی قسم کی باتیں انہوں نے کہیں اور ساتھی انہوں نے کہا کہ میجر گورف کا تو خیر کامی یہ ہے وہ تو بات کرتے ہیں پاکستان کی آرمی کے خلاف لیکن جو لاسٹ لائن انہوں نے لکھی تھی وہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی انہوں نے کہا کہ لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں ایک سوال ہے کہ کیا وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ جھوٹ ہے تو یہ کہ اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ لوگ اب آپ کو یہاں پر سننے لگے ہیں اور کافی حد تک جو ہے کچھ پوزیٹیو بھی ریسپونس آ رہا ہے کہ آپ کی ویڈیوز کا اور جو بات آپ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ عمران خان جیسے بار بار بات کر رہے ہیں نیوٹرل کی اور ابھی ہمارے ڈی جی آئیس پی آر صاحب نے بھی ایک پریس بریفنگ میں آ کے اور کہا کہ جی سازش ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا عمران خان نے کہا کہ ان کا کام نہیں ہے اور وہ صرف رائے دے سکتے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے بار بار عمران خان جو ہے فوج کو بیچ میں لے کر کیوں آ رہے ہیں اور اس سے کیا فائدہ عمران خان کو ہو سکتا ہے اور کیا نقصان پاکستان کو ہو سکتا ہے عرضو جی آپ نے تین چار سوال پوچھے میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں تفصیل سے پہلی بات تو یہ کہ جو میں نے کہا تھا کہ پاکستانی ہیں فوجی جو جنرل ہیں وہ جیب کاٹ کے بھاگ جاتے ہیں وغیرہ میں نے پاکستان کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ ڈیپری سٹڈی کریا ہے پر جتنا میں نے سٹڈی کریا ہے پاکستان کو جتنا میں نے تھوڑا سمجھا ہے پاکستان کو اور میں بیس سال سے پڑھ رہا ہوں عرضو جی میں روز پاکستانی نیوز پڑھتا ہوں جیو نیوز پڑھتا ہوں میں ڈان نیوز پڑھتا ہوں میں پاکستانی everything پاکستانی which is content I consume مطلب میں ہر ایک چیز تو میں ایک بات تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہلی بات گریب ملک نہیں ہے پہلی چیز پاکستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے یہ میرا خود کا analysis ہے یہ میں نے کئی پڑھا نہیں پر یہ میری understanding ہے پاکستان کو بیس سال سے میں سٹڈی کر رہا ہوں فوج چھوڑنے کے بعد بیس سال سے چیزیں بتاتے نہیں فوج میں تو یہ ہے کہ you know at my level at a level of a major junior officer کیا tactics ہوں گی آپ کی section platoon company کہ ہم لوگ تو یہی سیکھتے ہیں زیادہ زیادہ inventory میں اور تو اتنا کچھ ہم سیکھتے نہیں پر یہ جو میں نے سٹڈی کر رہا ہے اور میں نے کافی پاکستانی authors کی کتاب پڑھئی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پہلی بات تو گریب ملک نہیں ہے پاکستان میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وسائل سے مالا مال ہے لیکن وسائل کم بھی نہیں ہے پاکستان میں اگر کوئی بولے کہ پاکستان میں وسائل نہیں ہے تو جھوڑ بول رہے تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر پاکستان گریب ملک نہیں ہے اور پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے تو پاکستان پھر ایک ایک ارب ڈالر کیلئے آئیم ایف کے پاس کیوں جا رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے اور میں کوئی economist نہیں ہوں عرضو جی جس کو بڑی سمجھ ہے economy کی ایسا بلکل بھی نہیں ہے لیکن from a common sense perspective یہ تب ہی ہوتا ہے اگر کوئی یہ جانبوچ کے کر رہا ہو ہمارے ہمارے پہلے جو سی او ساب تھے کرنل پاٹک ساب ان کا بڑا بڑا ایک مزیدار بات کہتے تھے اور میں کئی بار گول بھی چکا ہوں god bless his soul وہ دنیا میں نہیں ہے میرے پہلے commanding officer ہوا کرتے تھے کرنل پاٹک کرنل پاٹک کہتے تھے کہ اگر پہلی بار کوئی چیز ہو تو وہ حادثہ ہے اگر دوسری بار وہ چیز ہو تو وہ اقتفاق ہے اور اگر تیسری بار ہو تو وہ ساجش ہے ایسا وہ مزے میں بولتے تھے لیکن آپ پاکستان دیکھئے اگر آپ کے پاس فرٹائل لینڈ ہے پاکستان میں اور پنجاب جو کی سب سے زیادہ فرٹائل ہے پاکستان میں آپ پھر بھی پھر بھی آپ اپنے گے ہوں اناج کھانے کی چیزیں آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں کیوں ٹھیک ہے پاکستان میں کچھ ڈیم بنے کچھ ڈیم بن کے رک گئے پاکستان میں ندیاں ہیں پاکستان میں سورج کی روشنی اتنی ہے خاص طور سے آپ کے پنجاب کے اس ایریا کی جو کی آپ کے سندھ سے ملتا ہے جو ہمارے راجستان کے اپوزٹ ہے اور آپ کے پورے راجستان بلوچستان یہاں پہ کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے یہاں پہ سن لائٹ کی کمی نہیں ہے یہاں پہ سولر انرجی کا زخیرہ پڑا ہوا ہے سولر انرجی کا لیکن پاکستان کی سولر انرجی نہ کے برابر ہے آپ کی کوس لائن اتنی زیادہ ہے پاکستان کی آپ پورا سندھ کا دیکھ لیجئے اور آپ پورا بلوچستان کا ہی رہے دیکھ لیجئے کوس لائن ہی کوس لائن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی فیشریز کا بہت برا حال ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کو اوپر والے نے کچھ دیا نہیں ہے پر اگر یہ پاکستان اتنا کچھ ہونے کے باد اچھا human resource ہے پاکستان کا ٹھیک تھا human resource ہے وہی پاکستانی باہر جا کے اچھا کام کر رہے ہیں ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں انجینئر بھی بن رہے ہیں وہی تو urban dollar بھیج رہے ہیں 25-25 Arab dollar اگر وہ کمائی نہیں رہے ہوتے تو بھیجتے کہاں سے ڈاکٹر بھیج رہے ہیں وہ تو اپنی محنت کی کمائی بھیج رہے ہیں تو اگر پاکستان میں capability ہے تو پھر ایک اکراب dollar کا پاکستان مہتاج کیوں ہے تو کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہے جان نوچ کے ٹھیک ہے اور یہ اندر کئی لوگ کرتے ہیں باہر والوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی جیسے میں انڈیا کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ کلے کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں پاکستان کی بھی کلے کے دروازے اندر سے ہی کھلے ہیں ٹھیک ہے انڈیا میں بھی یہی حال ہے آپ کیا بھی وہی حال ہے اب میں دوسری بات پہ آتا ہوں جو عمران کہتے ہیں میں پچھلے ایک ہفتے میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جہاں پہ تھوڑا سا میرا اوپینین بدلا ہے تھوڑا سا اوپینین میرا بدلا ہے اور ہو سکتا ہے ایسا میں ماننے کو تیار ہوں کہ ہو سکتا ہے میرا انیلیس انیس بھی ہوا ہو ایسا کم ہوتا ہے پر دیکھ یہ سازش واجش تو بہت لمبی چیزیں جو عمران کہہ رہا ہے سمسنگ لیکھ کچھ ایسی تھا ایک کم تھا ایک وہ تو آپ ڈیڑھ سال سے ایک کم ہے آپ نے کوئی پچھلے ایک سال میں کوئی تیر نہیں مارا ایک بیلنس تو ڈیڑھ سال بھی ایک بیلنس آج بھی ہے پھر آج تاریخ میں بات چیت چل رہی کہ پاکستان کو فت سے نکال دیں یہ بات ڈیڑھ سال پہلے کیوں نہیں ہوئی ایسا کیا بدل گیا ایک ڈیڑھ سال میں میں یہ جان چاہتا پرسی سے ہٹتا ہے اور پاکستان کا یو ایس امیز کو جا کے جو بائی پرسنل ملتا ہے یہ فرقیہ ہو گیا پاکستان میں کہ اچانک جو بائی بھی مل رہا ہے ایف ایف سے بھی نکل رہا ہے اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں ایم ایم ایف کہ 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 پر تین پاکستان کے جو ایکس مینیسٹر ہے جو پاکستان پارٹی کے بات کر رہے کہ بھائی جو میجر گورا بارے بولتا ہے کہ پاکستان آرمی کے جو ایکس آرمی چیف ہیں جنرل کیانی تھے یا موش رف تھے اب باجوہ ہے اس کے پہلے اس کا باجوہ تھا جو جس پاکستان چیز بتا دوں میں اپنے پتہ جی کو دیکھا میں نے خود ٹرائے کیا آپ نورمن طریقے سے ایک نمبر کی کمائی سے لیمیٹیٹ پیسے ہی کما سکتے اور لیمیٹیٹ لائی بھی جی سکتے ہو چاہے آپ دس سال کام کر لو دس سال کام کر لو انٹے للے ساپ کی کو پتہ آپ دیکھوں گے آپ کے آس پاس بہن سار ایسے لوگ ہوتے پاکستان کے جو ایکس مدلہ جو بھی ریٹائر آفیسر ہیں جنرل ہیں آپ سمجھ سکتے کہ پیسے ہی پاکستان جیسی کنٹری میں آپ رہ کر کتنا پیسے بناؤ گئے انڈیل آرمی جو ایکس دیفنیٹلی وہ لگے گی پاکستان کو بہت اچھی وادے کر رہے میجر کورا بار ہاللکی میرے سام سے ایسا انڈیان میں تو یہ ہی کروں گا میجر کورا بار کنٹری کو وہاں پر کچھ نہ کو جیسا ماہول پیدا کرو گی وہاں سے مطلب لوگ اٹھے اور آدمی سے مجھے کی بھائی کیسی آیا مطلب لیکن صحیح سوال ہے آپ کیا لگتے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے پار پیز کومنٹ میں اپنی ڈائی دیئے شیل کو سبسکرائب